ٹریڈ ڈیولپنٹ آتھارٹی آف پاکستان کے چیت اگزیکٹیف سید محب اللہ شاہ نے کہا کہ گزشتہ مالی سال دوہزار نور دوہزار دس کے اختتام پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اٹھارہ عرب نوے کروڑ ڈالر کی برامدات ہوئی ہیں ہینو پاک موٹرز کی جانب سے متحدہ عرب امرات کو پچیس بسوں کے پہلے دستوں کی روانگی کے حوالے سے منقض تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہینو پاک موٹرز کی پاکستان میں قیام سے لے کر اب تک مختلف ممالک کی بسوں کی برامدات سے ملک کو ذرہ مباتلہ کی شکل میں جو ریونیو حاصل ہوا ہے اس سے ملکی معیشت مستحکم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہینو پاک موٹرز کمپنی کا کارنامہ ہے کہ بہترین میار اور منصوبہ بندی کی وجہ سے مشرق بستہ افریقہ اور دیگر ممالک کو پاکستان میں تیار ہونے والی بسیں برامت کر رہے ہیں اس موقع پر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ افطر جدون نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بسیں درامت کرنا دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے مضبوط رشتے کی بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ چار ہزار سے سی این جی بسوں کو متعرف کرنے کا جو منصوبہ ہے اسے ہینو پاک موٹرز کی بسوں سے ہی پورا کیا جائے گا تقریب سے ہینو پاک موٹرز کے ڈائریکٹر سیلز اور مارکٹنگ ہیرفان شیف اور مینجنگ ڈائریکٹر نے بھی خطاب کیا